بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج گھر والوں کا کچھ میٹھا کھانے کا دل تھا تو سوچا کیوں نہ متنجن بنا لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے بہت ہی آسان طریقے سے کس طرح سے ہم گھر پہ متنجن بنا سکتے ہیں سارا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے ہم نے کلرز کو ڈالنا ہے کتنا چاولوں کو بوائل کرنا ہے کتنے چاول میں کتنا میٹھا ڈالنا ہے ساری ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اچھی لگے ویڈیو تو کومنٹ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں آئے اپنی یہ میچی سی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ گلاس باسمتی چاول لیے ہیں آپ نے جس بھی میرمنٹ جو بھی میرمنٹ آپ استعمال کرتے ہیں چاولوں کو ناپنے کے لیے آپ نے وہ میرمنٹ لے لینی ہے میں نورملی گھر میں اس گلاس کی مدد سے ناپتی ہوں ڈیڑھ گلاس چاول تقریباً بنتے ہیں آدھا کلو آدھا کلو چاول سے متنجن بنانے کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ پورا ڈیڑھ گلاس تھا پورے آدھا کلو چاول تھے ان چاولوں کو میں بھگو دوں گی تقریباً چالیس تیس سے چالیس منٹ کے لیے اب آ جاتے ہیں میٹھے کی طرف کہ میٹھا کتنا ڈالیں گے ڈیڑھ گلاس چاول میں ویسے تو برابر کا میٹھا ڈالتا ہے یعنی کہ ڈیڑھ گلاس چاول میں ڈیڑھ گلاس چینی اس سے میٹھا پرفیکٹ بنتا ہے لیکن چونکہ میں گھر والوں کے لیے بنا رہی تھی تو گھر میں تھوڑا سا میٹھا میں کم رکھتی ہوں کم کھایا جاتا ہے تو میں نے سوا گلاس میٹھا رکھا ہے تو چینی بھی ناپ کے میں نے الگ کر لی ہے چاول بھی ناپ لیے ہیں آپ کو ریشو بتا دی ہے کہ چاول بنانے کے لیے برابر کا میٹھا ڈالتا ہے کم یا زیادہ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کر سکتے ہیں باقی یہاں پر ڈرائی فروٹس لیے ہیں ناریل کو میں نے باری کاٹ لیا تھا بادام لیے تھے میں نے کچھ اور ان کو پانی میں بھگو کے چھلکا اتار کے دو پیس کر لیے تھے کہوں کہ تین طرح کے رنگ اس میں استعمال ہوتے ہیں ایک ہے زردہ رنگ ایک ہے ریڈ فوٹ کلر اور ایک ہے گرین فوٹ کلر یہ تین رنگ ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو گھولنا کس طرح سے ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں main جو بات ہے اس میں رنگوں کی ہوتی ہے اور رنگوں کی میرمنٹس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تو میں نے یہاں پر ایک بلکل چھوٹا سا چمچ رکھا ہوا ہے رنگوں کو ناپنے کے لیے اور چھوٹے چھوٹے سے یہ کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں جس میں میں رنگ ناپن کے ڈالتی ہوں تو بلکل half quarter teaspoon یعنی کہ جو quarter teaspoon ہوتا ہے اس کا بھی آدھا ایک چمچ کا آٹھوہ حصہ ہم نے ہر رنگ لینے ہیں برابر کے اور ان کو اس طرح چھوٹی چھوٹی کوئی بھی کنٹینرز آپ کے پاس چھوٹے کوشش کریں کہ لیجے گا ان میں آپ ان کو ڈال لیں تو میرے گھر میں جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو تھوڑے ہلکے رنگ والے چاول پسند ہے تو آپ ان کی quantity کم کر لیں جتنا میں نے رنگ لیا ہے اس میں اتنا پانی ڈالے گا یعنی کہ half tablespoon ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور اس سے کم بھی نہیں ڈالنا رنگ کو آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہلکے رنگ والے چاول پسند ہے تو آپ اس سے کم رنگ ڈال گئے گا لیکن اس سے زیادہ رنگ آپ نے بالکل بھی نہیں ڈالنا یہ ایک ٹی سپون کا سوری ایک ٹیبل سپون کا آٹھوہ حصہ ہے ٹھیک ہے تو رنگ گھول کے میں نے الگ رکھ لیے ہیں پانی یہاں پہ میں نے کھلا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے بھیگے ہوئے چاول شامل کر دیئے ہیں اب آ جاتی ہے بات کے چاول کو بوائل کتنا کرنا ہے زیادہ کنی پہ ہم نے چاول نہیں رکھنے تقریبا 90 سے 95% تک چاول ہم نے بوائل کر لینے ہیں کیونکہ شیرے میں جانے کے بعد چاشنی میں جانے کے بعد چاول گلتا نہیں ہے تو صرف دم پہ جو چاول گلانے ہیں بس اتنے ہی ہم نے رکھنے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چیک کریں کہ چاول 90 to 93% تک گل چکے ہیں اب ان کو میں چھان لوں گی چھان کے چاول الگ کر لیے ہیں وہی والا پتیلا لے لوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی تین سے چار ٹیبل سپون دیسی گھی کے میں نے یہاں پہ دیسی گھی استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو بناسپتی گھی یا آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سات سے آٹھ حدد الائچیا میں نے لیں ہیں ان کو کھول کے میں نے ڈال دیا ہے دانے الگ کر کے دیسی گھی میں میٹھے چاولوں کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے جب ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں چینی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم چمچ ہلائیں گے آنچ یہاں پہ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے ہائی فلیم نہیں رکھنی تھوڑی سی ہم چینی ہلائیں گے جیسے ہی چینی آپ کو لگے کہ نرم ہونے لگی ہے تو اس میں آدھا گلاس پانی یعنی کہ آدھا کپ پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا زیادہ پانی ڈالیں گے تو پانی خوشک نہیں ہوگا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو چاشنی کو پکائیں گے اتنا پکانا ہے کہ پانی ایکسٹرا خوشک ہو جائے اور چینی جو ہے وہ ساری ڈیزول ہو جائے اور اس میں ایک تار سی آ جائے یعنی کہ شیرہ بن جائے ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم آنچ کر دیں گے ہلکی اور جب شیرہ پک جائے تو اس میں مکس کر دیں گے ہم بوائل چاول بوائل چاول ڈال لینے کے بعد اس کو نرم ہاتھوں سے شروع ہو جائیں گے کیونکہ چاول آلریڈی گلے ہوئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ جو پانی تھوڑا سا ایکسٹرا ہے وہ ہم نے خوشک کرنا ہے تیز آنچ پہ آنچ کا بہت خیال رکھنا ہے اگر ہم اس پوائنٹ پہ ہلکی آنچ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ چاول جڑ جائیں گے نرم ہو جائیں گے اور پانی خوشک نہیں ہوگا سارا آپ کا متنجن خراب ہو جائے گا تو تیز آنچ پہ ہم نے یہاں پہ خوشک کر لینا ہے پانی تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں جو کہ چاشنی میں ڈالتے ہیں وہاں پہ ڈالنا بھول گی تھی یہ اس کے فلیور کو لیول کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ آپ چیک کریں یہاں پہ چاشنی تقریبا ہماری خوشک ہو چکی ہے صرف گھی یہاں پہ رے گیا ہے اس کے اندر ڈرائی فٹ جو ہم نے الگ رکھے تھے وہ سارے اس کے اوپر ڈال دیں گے ساتھ میں یہاں پہ کشمش بھی تھوڑی ڈالوں گی پہلے آپ کو بتانا بھول گئی تھی نرم ہاتھوں سے تھوڑا سا ہم اس کو ہلا لیں گے زور سے چمچ نہیں ہلا نا تو جو رنگ ہم نے ڈال کے رکھے ہیں وہ ہم اس طرح سے تینوں کونوں میں ڈال دیں گے ڈرائی فٹ کے اوپر کوشش کریں کہ رنگ نہ ڈالیں ورنہ ڈرائی فٹ پہ کلر آ جائے گا تو رنگ ڈال دینے کے بعد توا نیچے رکھیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو دس سے بارہ منٹ کا دم لگا دیں گے دسترخان رکھیں اور اوپر وزن لازمی دیں تاکہ سٹیم باہر نہ نکلیں دس منٹ کے بعد میں ان کا دم کھولوں گی دم یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم نے اگلا پوائنٹ ہے اس کو ہلانے کا ایک دم سے سارے چاول نہیں ہلانے ہر رنگ کی طرف سے ہم تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں چونکہ گھر والوں کی پسند کے چاول بنا اسی تو رنگ تھوڑا سا زیادہ پسند کرتے ہیں تھوڑا سا رنگ میں نے زیادہ ڈالا ہے آپ اس کی ہاف کونٹیٹی بھی ڈال سکتے ہیں رنگوں کو ہلانے کے بعد پھر اس کو پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پروپر طریقے سے رنگ ہر چاول پہ آ جائے اور اس کا دم اچھے سے ہو جائے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی تو یہ ہے ہمارے متنجن کی دیسی گھر والے سمپل سے متنجن کی ریسپی ویسے تو بہت ریسپیز ہیں متنجن بنانے کی جس میں ہم رائی فروٹ روست کر کے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بہت سادہ طریقے سے بتایا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کی ریسپی کے بارے میں فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا تو اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاو میں مجھے بھی یاد رکھے گا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کومنٹ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ